موسیقی بنگلہ دش کی انڈیا اوڈ کیمپین کو ویسے تو سٹارٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ابھی کچھ ہفتے ہی اس کو ہوئے ہیں لیکن کچھ ہفتوں کے اندر ہی اس نے گلوبل نیوز آوٹلیٹس کے اندر ہیڈ لائنز بنانا شروع کی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیمپین نے دنیا کی اٹینشن اپنی طرف ضرور ڈائی ورڈ کرائی ہوئی ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کئی سارے گلوبل نیوز آوٹلیٹس نے اس پر لکھا اور اس پر تفسرہ اپنا جاری کیا آج ڈی ویو نے اس پر لکھا ہے جو کہ جرمنی کا ایک بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے انگلیش میں یہ شائع ہوتا ہے اور ان کے بھی جو پڑھنے والے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں ڈی ویو نے آج اس پر رپورٹ کرتے ہوئے اس کی سکسیس پر بھی بات کی اور انڈیا کے جو افشلز ہیں ان سے بھی بات کی کہ ان کا کیا اس حوالے سے کہنا ہے اور ٹاپ کے جو بنگلہ دیشی انفلینسرز ہیں جو کہ بیسیکلی ڈرائونگ فورس ہیں اس کیمپین کے حوالے سے ان سے بھی ڈی 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 نے بات کی تو آج ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈی 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 کہتا ہے کہ بنیادی جو بات ہے انہوں نے وہ رپورٹ کی ہے بنیادی بات بنیادی بات کیا ہے اس کیمپین کے سٹارٹ ہونے میں بیسک چیز کونسی تھی الیکشنز کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے نا تو الیکشنز کے اندر انٹریفیرنس ہوئی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ پچیس ہزار سے زیادہ جو ایکٹیویسٹ سے اپوزیشن کے وہ جیلوں کے اندر تھے اور ٹاپ کی لیڈرشپ ساری کی ساری جیلوں کے اندر تھی ایسے بھونڈے قسم کے الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے فوراں بعد انڈیا نے ان الیکشنز کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ شیخ حسینہ کو کنگریچولیٹ بھی کیا تو یہ بنیادی فیکٹر ہے انڈیا اوڈ کیمپین کے سٹارٹ ہونے کے پیچھے بعد میں اس میں فائننچل اور ایکونامک ایلیمنٹس آپ نے دیکھے ہیں بائیکوٹ انڈین پروڈکس کیمپین جس کے اندر ایڈ ہوئی ہے لیکن شروعاتی طور پر جو ٹرگرنگ فورس تھی وہ الیکشنز تھا پناکی بھٹا چاریہ جو کہ یوں سمجھیں کہ روح روان ہے اس کیمپین کے ان کا بھی اوپینین ڈی 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 ڈیٹی نے لیا اور ان کو کوٹ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ a striking example of such interference was the mockery of democracy seen in the January 7 elections where India's involvement was pivotal in upholding a regime that violently favors India's strategic, political and economic agendas. بھٹا چھاریا پی ایم حسینہ کرٹک توڑ دی ویو ناؤ آتے ہیں اس بات پہ کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے کیا لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کیمپین کو یا نہیں کر رہے ہیں اس پہ دی ویو کیا ریپورٹ کر رہے ہیں ان کی کیا observation ہے تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں پر انڈین پرڈکٹ کا بائیکوٹ نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ وہاں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ alternate products خرید رہے ہیں نہ صرف بنگلہ دیش کے اندر بلکہ جو بنگلہ دیشی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی انڈین پرڈکٹ کی جگہ پہ alternate خرید رہے ہیں تو ڈی 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 کے اندر بھی اس کی confirmation آئے ہوئی ہے اس سے پہلے باقی کے جو global news outlets کے اندر اس campaign کے حوالے سے چیزیں چھپی ہیں ان میں بھی یہ confirm کیا گیا ہے کہ ground پہ اثر پڑا رہا ہے ضرور اچھا رولنگ پارٹی جو بنگلہ دیش کی ہے عوامی لیگ ان کے جو law makers ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آؤٹ campaign سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک محمد اے عرفات صاحب ہیں جو کہ منسٹر نے غالباً عوامی لیگ کے ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ڈی 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 والے کہ محمد اے عرفات certified انڈیا آؤٹ جز ڈی اللہ علکہ اڈی Ha터� end speak کاlaxامت جی چیز نڈے کاری دارد هاتی گرّ گریBER ڈی ڈیڽ اللہ ڈی کاری ڈی ڈی شakte لئی ڈی ژی ڈی شورد کین انٹریسٹ انڈیکشنس ان کنڈکٹڈ سیورل میٹنگز ان سیورل لوکیشنس انکلوڑنگ ڈیلیکشن کمیشن انڈیا ہیڈنڈن اینی سچ تنگ یعنی وہ کہہ رہے ہیں عوامی لیگ والے کہ انڈیا تھوڑی کر رہا ہے انٹرفیرنس امریکہ کر رہا ہے وہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے انڈیا نے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں کی مظلہ وہ ایک ہندی میڈیا میں اس کی ٹوپی اس کے سر تو انہوں نے بھی انڈیا کے سر سے ٹوپی اتار کے تو امریکہ کے سر پہ ڈال دی کہ یہ کر رہا ہے انڈیانس نہیں کر رہا ہے حالانکہ دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اپوزیشن والی جو وہاں پہ ہیں بنگلہ دشی اپوزیشن والی وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہر لیول پر آپ کو نظر آتی ہے پوچھیں بین پی والوں سے دیکھیں ان کے لیڈرشپ کیا کہتی ہے جماعت اسلامی والوں کی لیڈرشپ دیکھئے کیا کہتی ہے سارے بولتے ہیں کہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہے تو اتنا آسانی سے یہ کہ دنیا کے دیار not doing anything اس سے کوئی ہاتھ جھاڑ کیے تو انڈیا پاک پویتر نہیں ہو جاتا الیکیشنز ان کے اوپر ہیں اور جو affected parties ہیں وہ ان کا نام directly لے رہے ہوتے ہیں امریکہ کا نہیں لیتے ان کا لیتے ہیں انڈینز کا اچھا انڈین ایکسپرٹس بھی عوامی لیگ والوں کی طرح اس سے کیمپین کو زیادہ کوئی بڑا threatening consider کر رہے ہیں وہ کہہ رہیں گے نہیں آگے چل کے ہمارے ties warmer ہو جائیں گے تو پھر یہ کیمپین خودی جو ہے dilute ہو جائے گی شانتن و مخرجی صاحب ہیں جو کہ انڈین پولیس سروس کے اندر ایک عالی عوضے پہ رہ چکے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے دی دی وی والے نے لکھا ہے کہ those anti indians are a minority in بنگلہ دیش they don't want the relations between بنگلہ دیش and india to become sweeter he told دی وی ایڈنگ the more the relations will become warmer their anti india campaign will go further i don't agree with this analysis i think میرے خیال سے وہ شطر مرگ کی طرح شطر مرگ ہے نا اس کے لئے مشہور ہے آسٹریچ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں خطرہ دیکھ کر تو اپنی منڈی زمین میں لگا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ i'm very safe here میرے خیال سے یہ state of denial ہے اسی طرح کا state of denial ہمیں مالدیوز کے اندر نظر آیا تھا وہاں پر بھی جب india out campaign start ہوئی تھی اس کو successful ہونے میں دو تین سال لگ گئے تھے ویسے یہ test match ہے اس کو t20 مت سمجھیں یہ جو india out campaign بنگلہ دش کے اندر چل رہی ہے نا don't expect کہ یہ مہینوں کے اندر ہفتوں کے اندر آپ کو result ملے گا it's not like that یہ لمبا process ہوتا ہے جو public movements ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سے grow کرتی ہیں momentum پکڑتی ہیں اور پھر یہ لمبا چلتی ہیں وہاں پر بھی مالدیوز میں ہم نے دیکھا کہ عبداللہ یامین عبدالقیم کے دور سے start ہوتی ہے تک آگے لے کر چلتا ہے پھر ان کو jail بھی ہو جاتی ہے پھر محمد معیز آتے ہیں پھر وہ اسی campaign کو آگے لے کر چلتے ہیں کافی لمبا عرصہ یہ campaign چلی لیکن public کے اندر اس کو acceptance چونکہ تھی شروعاتی level سے ہی لے کے تو end میں اس campaign نے وہاں پر game تبدیل کر دی تھی اور وہاں پر india first policy ہی تبدیل ہو گئی مالدیو کے policy ہوا کر دی foreign policy کے اندر india first وہ change ہو گئی اور india out اس میں جو element تھا یہاں پر بھی اس وقت آپ initially اس کو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے نہیں یہ کوئی بڑا threat نہیں ہے it's okay all is well لیکن یہ جو reports عالمی news outlets کے اندر چھپ رہی ہیں کہ لوگ بائیکورٹ کر رہے ہیں products کا یہ ایک signal ہے indication ہے کہ public کے اندر acceptance ہے اس campaign کی تو india شروع میں بھی مالدیو میں بھی state of denial میں تھا یہاں بھی state of denial میں ہے ان کی وہی same policy آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا لیکن this is wrong approach صحیح approach یہ ہے کہ جو مسائل ہیں جو issues ہیں بنگلا دیش اور انڈیا کے درمیان اور ہیں مطلب بہت سار مسائل ہیں بنیادی مسئلے تین ہیں border killings کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے اور انڈیا کی جو interference ہو رہی ہوتی ہے domestic affairs کے اندر political affairs کے اندر یہ تین مسئلے ہیں انڈیا کو ان تینوں کا address کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی grievances ہیں ان کو آپ address کریں تب ہی آپ anti-India sentiments کو dilute کر سکتے ہیں otherwise یہ صرف اس طرح کہتا ہے the agony everything is fine اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو مالدیز والی انڈیا اور کیمپین سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن لگتا یوں ہے کہ انڈیا ایکسپورٹس نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا اور یہاں پر بھی ان کی same policies جاری ہیں بنگلا دیش کے اندر